ہاں پر ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ ان کے دوست ہیں مکھیاں تو یہ نہیں بتا جائے صحیح السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ گمنٹ کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں الحمدللہ ٹھیک ٹا تو فیلال زہر بھائی ایک ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اور میں ان کے لئے یہ پانی لے کر جا رہا ہوں آئیے آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتے ہیں وہ سامنے زہر بھائی ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں بھائی سب در آئے کی ویڈیو کیا بنا کے پانی کی بھی ضرورت بانگی بھائی آج بہت آئی پر ہیں اچھا بہت زیادہ غصہ چڑھا ہوگا ہے بھائی سب در زہر بھائی کی ابھی تک ویڈیو شوٹ نہیں ہو رہی تقریباً ٹائم بھی ہو گیا چھے ہونے والے ہیں تو کیا خیال ہے آگے جانا ہے یا کہیں نہیں ایک تو آج کا پورا دن ہم نے زہر کے نام کیا چلو ٹھیک آج کا فل دن زہر کے نام ہے وہ آپ سائیڈ پہ دیکھیں ویڈیو شوٹ کر رہا ہے وہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ سامنے شوٹ کر رہا ہے کیمرہ اور سٹینڈ لگا کر اس کو دے دیا ہے وہ دڑا دڑ اب لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے آپ سائیڈ پہ چلے جاؤ مجھے شرم آتی ہے آپ کے سامنے سب در بھائی نے کہا ہے کہ وہ کچھ لڑائی والی ویڈیو شوٹ کر رہا ہے تم آش کرو وہ بیسیکلی ویڈیو آپ کو اس کے چینل پہ ویڈیو نظر آ جائے گی وہ کوئی روستنگ ویڈیو بنا رہا ہے کوئی فیاض کے خلاف یا اس طرح کی تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے لگے رہو وہ اب لگا ہی ہوئے تو اس وجہ سے ہم نے کٹ سوچا کہ چلو ٹھیک ہے ہم آپ کی ویڈیو شوٹ کرتے ہیں بعد میں ویڈیو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ہم بھی دیکھ رہا ہے پرائیویٹ سٹوڈیو ہے ہم نکلیں گے آپ نے جو فارم کی ویڈیو بھی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ویڈیو بھی بنائیں گے ادھر بھی چھان تو کافی ہے لیکن گرمی تو صبح بارش ہوئی ہے بارش کی وجہ سے بہت زیادہ بھی حبس ہو رہی گیا تو پسیننے وگر نکل رہے ہیں آپ کو نظر بھی آگیا ہوگا کمارے چہروں پر کافی زیادہ پسیننے ہیں اور سردر بھائی آپ کیا خیال ہے زہیر بھائی کی ویڈیو شوٹ کر کے کوئی ٹک ٹاک بغیرہ بنانا ہے اچھا ابھی زہیر کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایک دو ٹک ٹاک ویڈیو شوٹ کرنی ہے اس کا بھی آئینڈ کے سین دکھاتے ہیں چلو اس کے بھی آئینڈ کے سین بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ زہیر کی ٹک ٹاک ویڈیو کیسے بناتے ہیں مجھے تھے کبھی آئیڈیا آ رہا ہے یہ جو درخت دیکھے نہ جھکا ہوا ہے زہیر کو اس کے اوپر سے ڈاپتے ہیں اوپر سے پھینکتے ہیں وہ بڑی اچھی ٹک ٹاک بنے گی اور ملینز آپ بھی ہو جائیں گے نہیں بھائی سب در زہیر بھائی کو بھی شوق رہتا ہے کہ ٹک ٹاک بنائے ٹک ٹاک بنائے ٹک ٹاک تو بنے گی لیکن ساتھ ڈیو بھی ٹوٹے گی چلو کچھ نہ کچھ تو ہوگا چلو آپ لوگ بھی بی آئینڈ کے سین دیکھئے بی آئینڈ کے سین دیکھئے اور اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ پر یہ ہم ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں یہ اب جگہ دیکھیں یہ ابھی بھی دیکھیں یہ ایک زخیرہ ہے جو سفیدے کے درخت لگے ہوئے ہیں اور کافی بڑا زخیرہ ہے تو ادھر جو ہے نا ویو بہت پیارا آتا ہے آپ کو بیک گرانڈ میں نظر بھی آ رہا ہوگا تو موسیلی ہم جب کہیں باہر جانے کو دل نہیں کرتا یا پھر گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا آتا ہے ہمارا گاؤں میں یہ ہمارے لئے پارک ہے اور یہ ہی سٹوڈیو ہے دیکھئے ماشاءاللہ یہ بہت پیارا آتا ہے بلکل ہم سفدر بھائی اور میں جا رہے ہیں آگے آپ لوگوں کو کچھ بھیو دکھاتے ہیں جنگلات کا اور ساتھ میں یہ چھوٹا سا زخیرہ ہے ادھر سفیدے کے درخت لگے ہوئے ہیں کافی جگہ پر درخت لگے ہوئے ہیں یہ میرے حال میں کوئی دس پندرہ اکڑ ہے تقریبا کیا خیال ہے تقریباً اتنے ہیں دس پندرہ اکڑ پر یہ سفیدے کے درخت لگے ہوئے ہیں تو اس کا اگر موقع بلا تو ہم انٹرویو بھی کریں گے آپ کو جو مارا بیسندر کے چینل پر انٹرویو آئے گا میں اصل میں کر رہا ہوں بندے کو جو دیکھ رہا ہوں لیکن وہ بندہ آویلیبال نہیں ہو رہا تو یہ بہت اچھا انٹرویو بنے گا اور اور اس کے ساتھ یہ دوسرے سائٹ پر آپ دیکھیں یہ شہد کی مکھیوں کی فارمنگ یہ سامنے یہ ادھر انہوں نے ڈبے رکھے ہوئے ہیں جو شہد تیار کر رہے ہیں سفدر بھائی آپ نے انٹرویو لیا تھا شہد کے بارے میں انہوں نے لوگوں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ کیسے یہ شہد تیار کرتے ہیں ڈبوں میں خدرتی طور پر تو ویسے تیار خود بخود نہیں ہوتی مکھیوں تیار کرتے ہیں خدرتی طور پر وہ خود بخود جو چھتوں میں تیار ہوتی ہے لیکن یہ ایک فارمنگ کی شکل ہے یہ جو شہد ہے ادھر اس کی فارمنگ ہو رہی تیار کمرشل لیول پر جو تیار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیونکہ قدرتی طور پر جو شہد ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے لیکن یہ کمرشل لیول پر ہوتی ہے یہ تیار ایسے ہوتی ہے کہ جب ایک ڈببہ ہوتا ہے ایک ڈببے میں جو چھوٹا بچہ مکھی ہے وہ ڈالتے ہیں وہ تقریباً کچھ ٹائم لگتا ہے مہینہ یا ڈیڑ مہینہ آپ مجھے صحیح یاد نہیں ہے وہ انٹرویو میں وہ تیار ہوتا ہے وہ اس کو فیڈ دیتے ہیں یہ لوگ فیڈ پر پالتے ہیں جب وہ تیار ہو جاتی ہے مکھی اس کے بعد وہ ایریے میں نکلتی ہے پھولوں سے رس لے کے آتی ہے اور شہد تیار کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو چینی وغیرہ دیتے ہیں جب پھولوں کا موسم نہیں ہوتا تو اس کو چینی دیتے ہیں جب پھولوں کا رس نہیں ملتا تو تب چینی دیتے ہیں تاکہ یہ مکھیاں زندہ رہ سکیں جب پھول آ جاتے ہیں تب مکھیاں اپنے لئے بھی خوراک تلاش کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہد بھی تیار کرتی ہیں اور کیا خیال ہے ان کے بارے میں قریب سے جائیں کٹ تو نہیں لے گئی یہ کبھی کبھی ہائپر ہو سکتی ہیں تو رزق لینا ہے تو لے سکتے ہیں آپ نے آڈیونس کو دکھانی ہے سکتے ہیں آپ آئیں سمر صاحب دکھائیں میں آگے چلتا ہوں بیک کیمرہ کریں تو یہ دیکھئے دوستوں ڈبے کے اوپر شاید بیک ہی بیٹھی ہوئی ہے یہ ان کے اندر آنے اور جانے کا رستہ ہے وہ چھوٹے سراغ جو نظر آڑے سامنے یہ ان کے اندر آنے اور جانے کا رستہ ہے یہاں سے یہ مطلب ہے جو پھول وغیرہ کا رست لے کر آتی ہیں اور اندر جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا سبتر بھائی ان کے طرف اگر انگلی کریں تو کیا ہوتا ہے سبتر بھائی میں نے دیکھا کہ میں نے انگلی کی اور آپ نے میرا ہاتھ پیچھے کھائیں چاہاں کیا ریزن ہے اس بڑھ میں بچپن میں ہم نے سنا ہے کہ اگر شاید کی مکھیوں کی طرف انگلی کی جائے تو وہ ان کو غصہ لگتا ہے اور وہ آپ کو کٹنے کی طرف دوڑتی ہیں تو اسی کے لئے میں نے افاظت کے طور پر آپ کی انگلی واپس کی ہے کہ انگلی ان کی طرف انگلی نہ کرو وہ یہ نہ کہ ہماری طرف انگلی کرنے آ جائے اگر سبتر بھائی یہ پیچھے لگ جائیں شاید کی مکھیوں تو اس سے کیا سے چھٹکارا ہے اس سے سب سے پہلا چھٹکارا تو یہ ہے جو ادھر گاؤں میں نارمل استعمال ہوتا ہے مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں لوگ یہ کرتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کسی مطلب ہے چیز میں گس جائیں مطلب ہے اوپر لیاف وغیرہ اور لیں تو اس کے علاوہ یا پھر یہ ہے آپ پانی میں چھلانگ لگائیں نار وغیرہ میں لیکن اس کے لئے آپ کو ساتھ ایک اور چیز بھی کرنی پڑے گی جو گوبر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز جو اوپر تیر رہی ہو وہ آپ کو نار میں پھینگنی پڑے گی تاکہ مکھیوں کو یہ لگے کہ یہ اس کا سار ہے اور ساتھ ساتھ جا رہا ہے وہ پھر اپنا ڈنگ جو ہے وہ اس کو مارتی جائیں گی آگے چلتے جائیں گے بعد میں آپ نے پانی سے سر نکال لینا ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ان کو نہیں ملتی آپ پانی سے جس ٹائم بھی سر باہر نکالیں گے تب ہی آپ کو ڈنگ مارنا شروع ہو جائیں گی یہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ مکھیوں کو چھیڑ تو دیتے ہیں لیکن بعد میں ان سے وہ کور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اتنی خطرناک ہوتی ہیں یہ فارم کی مکھیوں یہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہوتی اور نہ اتنی زیادہ ہائپر ہوتی ہیں لیکن جو یہ قدرتی شہد ہوتی ہے یہ جو چھتے مطلب جنگلوں وغیرہ میں لگے ہوتے ہیں وہ مکھیوں بہت زیادہ ہائپر ہوتی ہیں اگر آپ ایک جو ان کی حد کے اندر چلے جاتے ہیں اگر ان کی حد ہے مطلب ہے دس میٹر تک یا پانچ میٹر تک پانچ میٹر سے آپ اندر جائیں گے اس کے بعد انہیں ہائپر ہو جانا ہے پھر آپ کی خیر نہیں ہے وہ تو اس طرح ہوتی ہوں جس طرح جنگلی جانوار ہوتے ہیں لیکن یہ فارم کی طرح جانوار پالے جاتے ہیں اس طرح ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا مطلب ہے فرینڈلی ہوتی ہیں مطلب اتنا زیادہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتی کیونکہ ان کو فیڈ دینے والے جو ان کے آنر ہوتے ہیں وہ بھی 24 گھنٹیں ان کے آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں اس لئے ان کو مطلب انسان سے یہ ان کی پہچان ہوتی ہے جنگلی مکھیا ہوتے ہیں ان کی انسان سے پہچان نہیں ہوتی تو وہ زیادہ آئپر ہو جاتی ہیں اس لئے وہ انگلی کرنے پر پیچھے لگ پڑتی ہیں تو میں نے ایک طریقہ سے ان سے چھٹکارہ پانے کا سنو ہوا ہے وہ آگ اگر آگ کا دھوہ وغیرہ جلائے جائے تو بلکل وہ آگ کے دھوہے سے بھی ایسا ہوتا ہے جنگلی جو شہد ہے یہ جب اتارتے ہیں تو وہ ایک دھوہا سا تھوڑا سا بنا لیتے ہیں آگ سے دھوہے سے مکھیاں سائیڈ پر ہو جاتی ہیں تو وہ شہد وغیرہ اتار کے پھر سائیڈ پر ہو جاتے ہیں دھوہے سے مکھیاں سائیڈ پر ہو جاتی ہیں بہت ظالم ہوتی ہیں یہ ان کا ڈنگ بہت سخت ہوتا ہے بیڑ سے بھی زیادہ سخت ان کا ڈنگ ہوتا ہے جیسے کہ شہد میٹھے کے ساتھ ساتھ کڑوا بھی ہو جاتا ہے جس کو کٹتے ہیں اگر اتیاتی تدابیر اختیار نہ کی جائے تو کڑوا بھی ہو سکتا ہے زہیر بھائی بھی آگئے ہیں زہیر بھائی بتائیں کہ شہد مکھی نے آپ کو کٹا جب چھوٹا ہوتا تھا تب بھی ایک دفعہ کٹا تھا کیا آپ نے بھی انگلی کی تھی انگلی کی تھی تو تب آپ مکھی سے چھوٹے ہوتے تھے یا مکھی آپ سے چھوٹی ہوتی تھی نہیں میں مکھی سے چھوٹا تھا باقی دوسرا یہ ہے آج زہیر کو فری اینڈ دیا ہوا تھا آپ کی ویڈیو کیسے رہنے آج ویڈیو کیسے رہنے یہ ویڈیو زہیر نے تین شوٹ کی ہیں اور یہ آپ کو چہرے سے نظر آ رہا ہوگا توٹلی غصے میں شوٹ کی ہیں حقیقت میں گرمی بہت ہے باقی ویڈیو الحمدلللہ شوٹ ہو گئی ہیں ٹائم ہی نہیں میرے رہا تھا گرمی کی وجہ سے باقی آج آئے ہیں تو سب دربائی نے انٹرویو لینا تھا ان کا انٹرویو بھی مسس کر دیا نہیں مسس نہیں ہو انٹرویو ایک ہو گیا ہمارا تو انٹرویو سب دربائی نے لے لیا اس کے علاوہ اپنے تین ویڈیو بنانی تھی الحمدللہ بنا لی تو یہ کس کے چینل کے لیے ہو لی ہے سب دربائی کے ویلوگ ہو رہا ہے یہ سمر بھائی کے ویلوگ کے لیے ہے تو ابھی ہم بتا رہے تھے کہ زہیر جو ہے نا وہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہے لیکن ویڈیو آج سپیشل طریقے کی شوٹ کر رہا ہے اس میں ویڈیو میں بہت زیادہ آئی پر ہے دو دفعہ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو پانی دینے کیا ہم نے کوشش کی ہے تین چار دفعہ آپ زہیر بھائی نے پانی پیا ہے تب جا کر اس نے میں چل محول ہی رہتا ہوں تھوڑا سے جب ویڈیو بنا بنا رہا ہو اس طرف دھیان ہونا تو وہ تھوڑا سائے سے لگتا ہے جیسے کہ آئپر بندہ ہو رہا ہے آج کی ویڈیو اس نے کافی اٹھ کر بنائی ہے اس کی ویڈیو میں کیا ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ اس کے چینل پر جائیں یہ یہاں پر ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ ان کے دوست ہیں میں مکھیا ہوں تو یہ نہیں بتا جاتا ہی وہ ریسک بھی لینا چاہیے ریسک کبھی کبھی مہنگا بھی پاڑ سکتا ہے مہنگا بھی پاڑ سکتا ہے ابھی انگلی کر رہے تھے لیکن ہم نے فورا انگلی پیچھے کھینٹ لیا ہے اچھا تو ویڈیو شوٹ ہو چکی ہے اور اب ہم کیمرا کلوز کرنے لگیں سردر بھائی کیمرا کلوز کر رہے ہیں آپ نے ہمیشہ باکسنگ کبھی نہیں دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ باکسنگ کیسے کرتے ہیں پہلے اس کا مائک اتارا اچھا جیسا مائک ہے اس کی کیپ اس کے اندر تو نہیں ہے یہ اس کے اندر پڑی یہ سب سے امپورٹڈ ہے یہ لینز خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور یہ انتائی ضروری ہے اپنی افاظت کریں یا نہ کریں اچھا سردر بھائی اس کو کس طرح کلوز کرنا ہے اس کو کس طرح کلوز کرنا ہے یہ جو ہے سٹینڈ اس کو اچھا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں سٹینڈ کیسے کلوز کرتے ہیں میں پہلے دفعہ دیکھ رہا ہوں چیز چیز ہے کیسے آپ نے کلوز کرنا ہے چیز بیک کی وہ ہے اس کا میک یہ ہو گیا کیمرا ہم تینوں اس چیز کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں ہمیں چوٹ لگیں ہمارے باکس کو یہ زہیر بھائی کو پکڑا دی اب آتا ہے اس ٹرینڈ کلوز اب میں چیز آگئی ہے یہ اس کے کلپ پہ ہیں یہ اوپر اٹھانے ہیں اب زہیر بھائی کو کوئی شونک آگیا کہ میں نے ان باکس کرنا ہے کلوز کرنا ہے میری باکسنگ وہ نیچ ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ اب زہیر بھائی کو دیتے ہیں یہ اپنا شونک ہے ایک بندہ آج کا پتہ ہے یوٹیوب پر کیا ٹرینڈ چلا ہوگا ہے اللہ کا واستہ ہے یہ ہو گیا اس کا وہ ہو گیا ہم بھی یہ کہتے ہیں سبسکرائب آ رہا ہوں آپ کو سبسکرائب ضرور کرنا چاہیے زہیر بھائی کا اور سمر بھائی کا چینل کیونکہ کیونکہ آپ کو نہیں پتہ جتنے جی ابھی چہرے خوش خوش گھر جا رہے ہیں گھر جا کر ان کو گالیاں بھی پڑھنی ہیں وہ سبسکر بھائی کیا سے وہ اس لئے یہ صبح سے نکلی ہو گئے اور مطلب ہے آپ کہاں سے گھوم کر آ رہے ہیں اور فضول میں گھومیں جا رہے ہیں اور یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ یوں سمجھے یہ یوں سمجھے کہ ان دونوں کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں ایکسپوز مجھے نہیں پڑھیں گی کیونکہ آپ پہلے بھی بتایا کہ میں بزنس کرتا ہوں میرا جو ٹائم ہوتا ہے وہ دو بجے تک ہوتا ہے دو بجے کے بعد میں فری ہوتا ہوں تو گھر والوں کو یہ ہے کہ ہم کچھ کر رہا ہوں نہیں دوستو آئے کی ویڈیو یہی کچھ تھی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے لائک شیئر تینلو پر نیو سبسکرائب تو ملتے ہیں نیس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے ہمیں دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ